پیارے دوستو ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی لائٹھی میں آواز نہیں ہوتی یقینا کوئی سکس اگر ظلم کرتا ہے تو ظلم کی انتہا اس کی زیادہ ٹائم تک نہیں رہتی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد آیت دیا میں جو بھونی پوجن کیا گیا تھا وہ صرف پانچ اگست کو ہوا تھا پانچ اگست کو وہاں بھونی پوجن ہونے کے بعد اس وقت جو ہے ایک سیلاف سا آ گیا یعنی کہ اگر بات کی جائے تو اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے لوگوں پر آنا شروع ہو گیا ہے یقینا میرے دوستوں ساتھیوں کسی بھی کام میں وقت ضرور لگتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی شخص اگر ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم تو کرتا رہتا ہے لیکن اس کے ظلم کی سزا بھی بہت جلد ملنی شروع ہو جاتی ہے ایسا ہی معاملہ یہاں پر آیا ہے آپ لوگ کو بتا دیں کہ جب سے بابری مسجد کے حق میں فیصلہ نہ ہو کر کہ رام مندر کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے تب سے مسلمانوں نے تمامی طرح سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی شروع کر دی ہے پھر چاہیں مسلمان کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو یقیناً ان لوگوں کو امید ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی دعاوں کو یقیناً قبول فرماتا ہے ایسے میں اس وقت یہ خبر نکل کر کے آ رہی ہے جو کہ ہر شخص کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے پیارے سے چینل پر نئے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ دیل آئیکن بھی پریس کر لیں جس سے گانے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور ویڈیو کو اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ لوگوں کو بتائیں گے وہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں مہنت نرتے گوپال داس پانچ اگست کو آئیت دیا میں رام مندر کے لیے بھومی پوجن کے کارکرب میں موجود تھے ان کے ساتھ پی ایم موڈی سنگ پرمک موہن بھاگبت تھے اور سی ایم یوگی آدت تینات بھی تھے جن کے ساتھ انہوں نے منچ ساجہ کیا تھا اور ایک فوڈو بھی ہم یہاں پر آپ لوگوں دکھا رہے ہیں بھارت میں کورونا وائرس سے سنگ رمل کے بڑھتے کیسوں کے بیچ ایک درانے والی خبر سامنے آ رہی ہے رام جرم بھومی ٹرشٹ کے جو ادھی اچھ ہیں مہنت نرت داس گوپال کورونا سے سنگ کمریت پائے گئے ہیں یعنی کی کورونا پوزیٹیب پائے گئے ہیں پچھلے ہفتے ہی انہوں نے پردان منطری نریندر موڈی کے ساتھ آئیت دیا میں مندر ادھگھاڈن کے دوران منچ ساجہ کیا تھا اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدت نراتھ نے مطورہ کے ڈی ایم سربیک رام مصر سے بات کرنے کے ساتھ ہی مینداتا اسپتال کے چیئرمنٹ ڈاکٹر نریش ترہان سے بھی مہنت کے سواستگی نگرانی کے لیے کہا ہے بتا دیں کہ رام مندر کے بھومی پیوجن کاری کرم پانچ اگست کو رکھا گیا تھا اس میں شامل ہونے والے سبھی لوگوں کا کورونا ٹیسٹ پہلے ہی کیا گیا تھا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ مہنت گوپال داس اس کاری کرم کے بعد کورونا کی چپیٹ میں آئے ہیں اب یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ جو کورونا کی چپیٹ میں آئے ہیں تو یہ کس شخص سے ان کو کورونا پازیٹیپ پائے گئے ہیں کون کون تھا منچ پر موجود یہ بھی آپ لوگ کو بتائیں گے جس سے کی اندازہ لگایا جا سکتا ہے آیودہ میں رام مندر کے لیے رکھے گئے کاری کرم میں درجن بھر نیتا انہیں بھی شرکت کی تھی یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں اور تمامی لوگوں نے ٹی بی یا ٹیلی ویزن پر اس چیز کو دیکھا بھی تھا حالانکہ منچ پر صرف کچھ ہی نیتاؤں کو جانے کا موقع ملا تھا ان میں پی ایم موڈی تھے اور مہنت گوپال داس کے علاوہ یو بی کے مکہ منتری یوگی عادت تناب راج پال آنندی بین پٹیل سنگ پر مک مہن بھاگبت بھی شامل تھے لیکن اب قیاس یہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر کار گوپال داس سنکرمت ہوئے تو کیا ہوئے لیکن ان کے سنکرمت ہونے کے بعد یہ بات تو تیہ ہے کہ ان کی آفت آنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ بات کی جائے کورونا پوزیٹیب ہونے کے بعد چودہ دن کارنٹائن تو رہنا ہی رہ رہا ہے اس میں اگر مسلم لوگوں کی بات کی جائے تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی اس لئے اللہ رب العزت کا عذاب ان لوگوں پر آ رہا ہے جو کی بابری مسجد پر مندر بنا رہے ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بابری مسجد مسجد ہے اور اللہ رب العزت کا گھر ہے اور یقیناً اللہ رب العزت اپنے گھر کا بدلہ ہر شخص سے ضرور لیتا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ مسجد میں تمامی لوگ نماز عذاب کرتے ہیں اور مسجد میں کسی بھی طرح کوئی تصویر یا مورتی نہیں رکھی جاتی ایسے میں بابری مسجد کی زمین کو مندر کے قبضے میں کر لینا اور وہاں پر بھومی پوجن کرنا یہ مسلمانوں کو کافی زیادہ ناگوار گزرا ہے چاہیں وہ پھر کسی بھی ملک یا پھر کسی بھی اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہوں ایسے میں جب یہ خبر لوگوں تک پہنچی کہ رام جن بھومی کے جو ٹرشٹ تھے ادھیاکش مہنت داس اور وہ کورونا پوزیٹیب پائے گئے ہیں تو لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی مار ہے جو لوگ اللہ رب العزت کے ولیوں سے یا اللہ رب العزت سے یقیناً اللہ رب العزت کا عذاب ان لوگوں پر آنا شروع ہو جاتا ہے اور میرے دوستو ساتھیو یہ بات حقیقت ہے اور یقین بھی ہم لوگ اس چیز پر رکھتے ہیں کہ جب کوئی اللہ رب العزت سے دشمنی مولینا شروع کر دیتا ہے یا اللہ کے جو پیارے دوست ہوا کرتے ہیں ولی اللہ سے کوئی شخص دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کا عذاب ان لوگوں پر آتا ہے اب اس کے علاوہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ اس وقت جو لوگ اسٹیج پر موجود تھے چاہے وہ بڑے بڑے نیتا ہو یا کوئی پلس آفیسر وغیرہ ہو ان تمامی لوگوں کو بھی کورونا پوزیٹیب ہونا لازمی ہے یعنی کہ ان لوگوں کو بھی جانچ کرانینا بہت زیادہ ضروری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کتنے لوگوں نے جانچ کرائی ہے اور کتنے لوگ جو ہے وہاں پر جانچ کرانے والے ہیں اس چیز کو لے کر کے بھی تمام ہی لوگوں میں یہ بات کافی زیادہ پھیل رہی ہے اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بابا مہنت کے بعد کون کون لوگ کورونا پوزیٹیب ہیں یا کون کون لوگ کورونا پوزیٹیب نہیں ہیں یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان تمامی لوگوں کو بھی اپنی جانچ کرانی جائیے جس سے کہ معلوم ہو ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ایم یعنی پردان منطری نریندر مودی کو بھی اپنی جانچ کرانی چاہیے کیونکہ یہ بابا مہنت داس جو ہے پردان منطری نریندر مودی کے ساتھ ہی تھے انہی کے ساتھ بھی انہوں نے اسٹیج ساجہ کیا تھا کیونکہ کورونا ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے ملک نستان کے علاوہ غیر ممالک میں بھی ہے اور یہ چھونے کے علاوہ سانس سے بھی پھیلتی ہے اس لئے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ لوگ ماسک کا زیادہ سے زیادہ یوز کر رہے ہیں ایسے میں کورونا وائرس کی طرف لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب ہے جو کہ ہم لوگوں کو کورونا کی شکل میں دیا جا رہا ہے میں رہا لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے اللہ رب العزت کا عذاب وہاں پر نازل ہوا ہے یعنی کہ اللہ کا عذاب وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر یقیناً یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہاں پر دیر ہے اور اندھیر نہیں ہے ایسے میں جو لوگ مذہب اسلام کے خلاف ہے مذہب اسلام کے دشمن ہے اگر اور لوگوں پر اللہ کی مار ہے تو یقیناً اللہ کی مار سے کوئی بھی نہیں بس سکتا یہ ہم لوگوں کا دعویٰ ہے لیکن جو لوگ مسجد کی جگہ پر اور کچھ تعمیر کریں گے تو یقیناً لوگوں پر اللہ رب العزت کا عذاب آنا لازمی ہے تو یقیناً آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کریں ہمیں آپ لوگ کے کورونا کی جانچ کرانا لازمی ہے ہمیں آپ لوگ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا آپ لوگ ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا